بچوں کی تربیت ایک مغربی ملک میں مقیم ایک مسلم خاندان نے اس کا اظہار کیا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کچھ دنوں کے لیے آ کر ہمارے یہاں ٹہریں اور ہم سے اسلامی تربیت حاصل کریں میں نے اس تجویز کو رت کر دیا میرے نزدیک یہ تربیت کا ایک مصنوعی طریقہ ہے اس دنیا میں کوئی بھی نتیجہ خیز کام صرف فطری طریقے کے مطابق انجام پاتا ہے غیر فطری طریقہ کسی بھی کام کے لیے ہرگز مفید نہیں اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے اپریل 1981 میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کے تحت میں باربیڈوز گیا تھا اس سلسلے میں وہاں کی مقیم مسلمانوں نے ایک مسجد میں میرا پروگرام رکھا ایک صاحب اپنے ایک بچے کو اپنے ساتھ لے کر وہاں آئے یہ بچہ جو تقریباً بارہ سال کا تھا وہ اصل اجتماع کے باہر ایک مقام پر اس طرح بیٹھا کہ اس کی پیٹھ میری طرف تھی اور اس کا چہرہ دوسری طرف ایک شخص نے اس سے کہا کہ تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو اندر چل کر لوگوں کے ساتھ بیٹھو لڑکے نے نہایت بے پروائی کے ساتھ جواب دیا می ناٹ یعنی مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ واقعہ موجودہ زمانے کے تمام مسلم خاندانوں کے لیے کعلامتی واقعے کی حیثیت رکھتا ہے آج کل کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ محنت کر کے کماتے ہیں اور پھر محبت کے نام پر اپنی کمائی کا بڑا حصہ بچوں پر خرچ کرتے ہیں مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ محبت نہیں ہے بلکہ وہ لاٹ پیار یعنی پیمپرنگ ہے اور یہ ایک واقعہ ہے کہ بچوں کو بگاڑنے کا سب سے بڑا سبب یہی لاٹ پیار ہے کسی بچے کا ابتدائی تقریباً دس سال وہ ہے جس کو نفسیاتی استلاح میں تشکیلی دور یعنی فارمیٹیف پیریٹ کہا جاتا ہے یہ تشکیلی دور بے حد اہم ہے کیونکہ اس تشکیلی دور میں کسی کے اندر جو شخصیت بنتی ہے وہ بے حد اہم ہے یہی شخصیت بات کی پوری عمر میں باقی رہتی ہے اسی حقیقت کو ایک عربی مقولے میں اس طرح بیان کیا گیا ہے منشب بعلاشی انشاب بعلی یعنی آدمی جس چیز پر جوان ہوتا ہے اسی پر وہ بڑھا ہوتا ہے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ تشکیلی دور یعنی فارمیٹیف پیریٹ میں نام نہاد محبت کے ذریعے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں دوسرے لفظوں میں یہ کہ آج کل کے تمام والدین اپنے بچوں کو می ناٹ بچے یعنی می ناٹ چلڈرن بنا دیتے ہیں اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کسی کرشمہ ساز تربیتی طریقے یعنی کیریسمیٹک میتھرڈ آف ٹریننگ کے ذریعے اس لاعافتہ بن جائیں میرے تجربے کے مطابق اصل مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں اس معاملے میں اگر کوئی باپ زیادہ سے زیادہ سوچ پاتا ہے تو وہ صرف یہ کہ وہ اپنے بیٹے کو گولڈ ٹوپی اور اپنی بیٹی کو اسکاف پہنا دے اور پھر خوش ہو کہ اس نے اپنی اولاد کو اسلامی تربیت سے مزین کر دیا ہے تاہم اگر کوئی شخص اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں سنجیدہ ہو تو اس کے لئے میں چند عملی مشورے یہاں درج کروں گا نمبر ایک محبت کے نام پر لاٹ پیار یعنی پیمپرنگ کو وہ اس طرح چھوڑ دیں جیسے وہ کسی حرام کو چھوڑ دیں محبت کے نام پر جو لاٹ پیار کیا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ بچے کو زندگی کے حقائق یعنی ریالٹیز سے بلکل بے خبر کر دیتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر حقیقت پسندانہ طرز فکر یعنی ریالسٹک اپروچ کا نشو نما نہیں ہوتا مزید یہ کہ اس کے نتیجے میں بچے کے اندر یہ خود پسند شخصیت یعنی سلف سینٹرڈ پرسنالیٹی تشکیل پاتی ہے جو کسی آدمی کے لیے کامیاب زندگی کی تعمیر میں بلا شباسف سے بڑی رکاوٹ ہے نمبر دو اس سلسلے میں یہ بات بہت زیادہ قابل لحاظ ہے کہ بچے کے عمر کا ابتدائی تشکیلی دور ماں باپ کے ساتھ گزرتا ہے اس دور میں بچے کے اندر جو شخصیت بنتی ہے وہ ہمیشہ بدستور اس کے اندر باقی رہتی ہے والدین کو جاننا چاہیے کہ اس ابتدائی تشکیلی دور میں اگر انہوں نے بچے کی تربیت میں غلطی کی تو بات کے زمانے میں اس کی تلافی کبھی نہ ہو سکے گی بات کے زمانے میں ایسے کسی شخص کی اصلاح کے صرف ایک ممکن صورت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ اس کو شدید نوعیت کا کوئی ہلا دینے والا تجریبہ یعنی شاکنگ ایکسپیرینس پیش آئے جو اس کے لئے ایک نقطہ انقلاب یعنی ترننگ پوائنٹ بن جائے مگر بہت کم لوگوں کو اس قسم کا ہلا دینے والا تجریبہ پیش آتا ہے مزید ہے کہ ایسا ہلا دینے والا تجریبہ اور بھی نادر یعنی ریر ہے جبکہ وہ آدمی کے لئے مصبت انقلاب کا سبب بن جائے نمبر تین اپنے تجریبے کے روشتی میں ایسے والدین کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ہمارے یہاں کا مطبوع لیٹریچر احتمام کے ساتھ پڑھوائیں صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار اسی کے ساتھ وہ کوشش کریں کہ ان کے بچے ہمارے یہاں کے تیار شدہ آڈیو اور ویڈیو دیکھیں اور سنیں یہ تمام آڈیو اور ویڈیو ہماری ویب سائیڈ www.cpsglobal.org پر دستیاب ہیں مزید ایک دہلی میں ہونے والا ہمارا ہفتے وار لیکچر کا پروگرام پابندی کے ساتھ سنیں جو کہ ہر سنیچر کو شام پانچ بجے آئی ایسٹی اور ہر اتوار کے صبح کو ساڑھے دس بجے آئی ایسٹی شروع ہوتا ہے ان دونوں پروگراموں کو فیس بک www.facebook.com مولانا ڈبلو خان پر لائیو دیکھا جا سکتا ہے نمبر چار یہ لازمی نوڑیت کا ابتدائی پروگرام ہے جو والدین اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت کے خواہش من ہو ان کو اسے اختیار کرنا چاہیے اگر وہ اس کو اختیار نہ کریں تو کوئی بھی جادوی تدبیر بچوں کی اصلاح کے لئے کار آمد نہیں ہو سکتی کتاب تربیت اولاد مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بارہ مولانا وحید140